موسیقی آج کی ڈیٹ میں جو کشمیر کے حالات ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ کانٹینیوزلی بہاں پہ سکول کالجز یونیورسٹیز بند ہیں پچھلے کل سے چچی والے کشمیر میں موو ہوئے ہیں اگلے چھ مینے کے لیے لیکن لگتا نہیں کہ چھ مینے وہاں پہ لوگوں کا کام ہو پائے گا وہاں پہ جس طریقے کی ڈیسٹرونس ہے جس طریقے سے پبلک باہر آتی ہے سٹوڈنٹس باہر آتے ہیں ایون کی ایمپلائیز باہر آتے ہیں تو اور پورے دیش میں ایک غلط میسیج آتا ہے جبکہ ہم جمہو کے لوگ ہندوستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہندوستان کے لیے ہم نے ہمیشہ کروانی دی دیتے آئے اور آنے والے شمے میں بھی دینے کے لیے بلکل ہم تیار رہتے ہیں لیکن کشمیر کی وجہ سے جمہو کا نام بدنام ہوتا ہے ہم تو کہتا ہی پاکستان کی بات نہیں کرتے ہیں ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہیں ہم ہندوستان کے سمرتن میں ہیں لیکن جب میسیج آتا ہے کہ جمہو کشمیر میں آج پاکستان کے سمرتن میں ریلی نکلی ہے پاکستان کے حق میں نعرے لگے ہیں ہندوستان کے خلاف وہاں پہ ریلیز ہوئی ہیں تو اس میں ہم دیش بھکت لوگوں کو کابی ایک غلط میسیج پورے دیش اور دنیا میں جاتا ہے تو اس لیے ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے تیس پرشوں سے جس طریقے سے کشمیر کے اندر حالات بنے ہیں وہاں پہ پاکستان سپانسر جو ایجنسیز کھل مکھلا ہندوستان کے ویرود میں لوگوں کو اکساتے ہیں تو اب ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو جمہو کا ایریہ یہاں پہ پورا مند طریقے سے رہنے والے لوگ ہیں یا ہندو مسلمان کا آپس سکھ کا جو آپس میں بھائی چاہ رہا ہے یہ ایک مثال ہمیشہ رہی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کشمیر کی بجا سے ہمارے اوپر دبا لگتا ہے ہماری بدنامی ہوتی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ جمہو کو کشمیر سے الگ کر کے جمہو کی الگ سٹیٹ بننی چاہیے اور جس کا ہم نے شروعات لگ بگ 29 دن پہلے کی ہے تو اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نے یہاں پہ ایک سٹکر کی لانچنگ کی ہے آج اس پریس کانفرنس کے مہادیم سے اور یہ سٹکر ہے اس میں ہم نے امنترن دیا ہے اس میں لوگوں کو انیویٹیشن دیا ہے ہم نے سعدہ دیا ہے کہ چھے نومبر جعنی کہ آج سے چھے مہینے بعد ہم جمہو میں ایک لاکھ لوگوں کے ساتھ جمہو سچوالے کا گھراب کریں گے جمہو کو الگ سٹیٹ بنانے کے لیے جعنی کہ ڈیولیمنٹ میں ہمیں برابر حصہ نہیں ملتا ہے نوکریوں میں برابر حصہ نہیں ہے اسیمبلی میں برابر حصہ داری نہیں ہے پولیٹیکل حصہ داری نہیں ہے تو اس لئے ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہندوستان کے قانون میں بشواس رکھنے والے لوگ ہم ان انٹی نیشنل لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے اس لئے جمہو کو الگ راجی بنانے جائے اس لئے ہم نے یہ آج سٹکر لانچ کیا ہے اور ہم نے سعدہ دیا ہے کہ چھے مینے کے بعد چھے نومبر کو جمہو کے لئے سبھی ایک تیاری کریں اور ایک لاکھ لوگوں کے ساتھ جمہو سچی والے کا گھراؤ گے جائے گا جمہو کو الگ سٹیٹ بے